بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے انفلینسرز میں رائٹ and they can create something amazing we need انفلینسرز we need people who can address the youth definitely بہت زیادہ content تو کوپی ہے جب آپ شریعہ کی بات کرتے ہیں تو اتنی strict conditions ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہمارا چینل بند ہونا چاہے وہ creativity اور art ہی کیا ہے جس کے ذریعے آپ کوئی اچھی خیر پروڈیوس نہیں کر سکتے پیار یہ evil eye evil eye کی بات کرتے ہیں گوروں کو evil eye کیوں نہیں لگتی نظر کا لگ جانا یہ ایک بندے کو قبر میں پنچا دیتا ہے اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں پنچا دیتا ہے یہ اپنی بچیوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہاری جو beauty ہے نا capitalize ہونے ایک بندہ اپنی wife کو دکھاتا ہے اللہ معاف کریں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں گندے thoughts بھی لائیں گے جتنے آپ اپنے آپ کو conceal رکھتے ہیں اتنی آپ کے پاس choice زیادہ ہوتی ہے ختم کرتے ہیں اس کو income کہاں سے آئے گی اب income بھی جڑی ہوئی there is such a thing as گناہیں جاری ہیں بلکل ایسی کیا ہم نے کبھی سوچا جو چیز beneficial ہے وہ زمین میں survive کرتی ہے اور جو چیز beneficial نہیں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اچھا مغیرہ آج کل ایک بڑا hot issue اور بڑا trend چلا ہوا ہے کہ یہ جو ہماری influencers ہیں جن کی کافی following ہے ان کے content کو لے کے اور ان کی باتوں کو لے کے کافی زیادہ criticism چل رہا ہے کافی bashing چل رہی to be honest میں نے ایک دو clips دیکھے بھی اس حوالے سے کہ people are bashing them اور بڑی ایک resistance آ رہی ہے ان کے content پہ کہ یہ کیا طریقہ ہے شادیاں دکھانا یہ کیا طریقہ ہے کمرے کی زندگی دکھانا یعنی اپنی families کو دکھانا اور بات میں نے خیل شروعی فہد سے ہمارے جو ہیں ایکٹر پاکستان کے فہد مصطفیٰ اس نے یہ point raise کیا which is a good point کہ families کو دکھانا is content today اور we have nothing else to show maybe یا ہماری creativity نہیں ہے بغیرہ بغیرہ تو میں نے کہا چلے ہمارے platform سے بھی اس پہ ایک podcast ہونا چاہیے but i believe there is too much bashing اور bashing کے پیچھے ویسے مغیرہ یہ argue بھی کرتے ہیں وہ لوگ جو bash کر رہے ہیں کہ we have had enough اور ہر طریقے سے ان تک بات پہنچا دی گئی ہے but these people need to be exposed جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اور بلکہ میں comments بھی پڑھڑا تھا جنرل پبلک کے تو جنرل پبلک میں بھی بڑا ایک غصہ اور بہت ایک وہ پایا جا رہا ہے resistance کے جذبات کہ نہیں we don't need this content تو ہم میں چاروں مغیرہ اس طرح سے بات کریں دیکھیں کیونکہ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ سب ہم سے jealous ہیں یہ لوگ جیسے comments والے maybe حسد میں کہہ رہے ہیں comments کر رہے ہیں jealousy میں کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو رد نکال رہے ہیں ان کا influencers کا maybe they are jealous یہ ایک point ہو سکتا ہے نا اسی طرح ہمارے بارے میں کہا جا سکتا ہے but میں نہیں چاہتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا کو impression آئے بلکہ out of sincerity ہم اس issue کو discuss کریں from the core کہ content کیسا ہونا چاہیے اور on the other hand ہم تھوڑا سا ان کو ایک positive message بھی دیں کہ آپ پہ اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دیا because you are the face for youth for teens اور آپ کے message سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا right تو میں چاہتا ہوں ہم اس کو اس angle سے discuss کریں so let me start by asking you کہ principally in principle content بنانا کیوں چاہیے اور vlog اگر کرنی ہے تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے what do you think بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام و السلام والا رسول اللہ و بعد رزاک اللہ خیر اچھا لی بھی اصل میں ایک اہم point جو میں سمجھتا ہوں کہ اس conversation سے پہلے اس کو address کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ unfortunately آج کل کے دور میں unlike in the past it was لیکن آج کل ایک نیا issue ہے وہ یہ ہے کہ unfortunately ہم نے popularity کو ایٹسیل ایک virtue بنا دیا یہ بہت بڑا issue میں سمجھتا ہوں یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ایسی popularity جس کے ساتھ کوئی خیر کوئی اچھائی یا بھلائی یا اچھا نام وہ ایک virtue consider کیا جاتا تھا ایک evil جو title ہے اپنے نام اس کو اس کو کبھی بھی virtue نہیں سمجھ جاتا تھا بلکہ ہم اگر english literature میں دیکھیں تو وہ جیسے ہے Dante's Inferno یا پھر وہ جس کے اندر شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور classical literature کے اندر یہ انگلیش literature کے اندر یہ بات موجود ہے خاص طور پر جہاں پھر شیطان کو بہت زیادہ venerate کیا جاتا ہے اور جس کو ہم عام طور پر آج کل کہتے ہیں اس statement سے ایکشپس کرتے ہیں کہ اگر کیا بدنام نہیں ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا اور یہ مشہور statement جو اللہ معاشرے کے اندر صرف پوپیلر ہونے سے بہت زیادہ بینیفٹ اٹیش کیسے یہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے پرکس آگئے ہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹوک کلچر جو ہوگے اللہ آف کرے اور اس طرح سے سوشل میڈیا پلاتفارم دیکھ لیں دیکھ ٹیپ آپ کے بارے کیا پرسپشن ہے لوگ آپ کو کیس طریقے سے مزاگ بنا رہے ہیں it doesn't matter what matters is are you popular or not جیسے ہمارے پاس چاہت فتح کھان کے مصال ہے ٹھیک ہے I don't have anything personal against him he's a respectable individual definitely I would consider him لیکن unfortunately مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ اس کو host کرتے ہیں جو بلاتے ہیں they're literally ridiculing him mocking him but he's happy with it he's not an he's extremely intelligent he knows what he's being done he has taken that truth کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس یعنی ایچسیل پاپولاریٹی اس کے ساتھ مجھے کچھ بینیفیٹس ملیں گے اس کے ساتھ ایک ریسپیکٹ آئے گی کوئی چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گی اللہ معاف کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو اگر آپ برارڈر پرسپیکٹیو میں جائیں تو یہ چیز انسان کو سب سے پہلے ایک سوشل لائف کے اندر انسان کی شرم حیاء اتارتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر انسان کی پرسن لائف کے اندر بھی یہ چیز انٹر ہو جاتی ہے to the extent کہ ہمارے پاس کڈیشینز کی اگزامپل موجود ہے اللہ معاف کرے کہ وہاں پہ انہوں نے بیڈروم کیا وہاں پہ تو اللہ معاف کرے وہ میہ بی بی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے پتہ نہیں اس ٹائم وہ میہ بی بی تھے کہ نہیں اس کا بائی فرنڈ تھا جو بھی تھا اور یہ سامرکل وہی سے شروع تھا یہ سارے لیکس اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہوا یعنی آپ پاکستان میں دیکھیں کچھ انفلنسرز نام نہیں میں لوں گا obviously because the purpose is not to actually expose them in that way تو آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کیوں because they know کہ اس کے ساتھ ایک خاص popularity ملے گی اور اس کے ساتھ کچھ benefits اٹھاشڈ ہیں اور اللہ معاف کریں ہمارے کلچر نے یہ چیز ریکنگنائز کی یعنی ایک ہمیں پاس کے اندر لوگوں کو یعنی اب دیکھیں قرآن مجید میں popularity کو خاص طور پر ایک بڑے negative sense میں ذکر کیا خاص طور پر جو evil کے ساتھ associated ہو مثال کے طور پر صورت النور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہ جب بھی تم نے زانیوں کو سزا دینی ہے تو لوگوں کے سامنے تم نے سزا دینی ہے لوگوں کے سامنے کیا مطلب ہے ایک معاشرے کے سامنے ان بندوں کو پتاؤ یعنی ایک وارننگ ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو سزا پھر ایسی ہوگی کہ تمہارا نام کے ساتھ یہ چیز اٹیش ہو جائے کہ تم نے زنا کیا تو یعنی at that time the companions were کہ اگر ہمارے نام کے ساتھ کوئی evil چیز اٹیش ہوگی it's going to be a big problem for us لیکن آج کل اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں اللہ ماف کرے so in my humble opinion میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کیا چیز ہے اور آپ کس طریقے سے پہچانے جاتے ہیں میں ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں just to make جو ہمارے کوئی بھائی اور بہنیں جو ٹک ٹاک پہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ ماف کرتے ہیں and they don't care کہ یار میں الٹی سی دی حرکتیں کر رہا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑھ رہا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا اور صحابہ نے اس کے بارے میں ایک رائے دی تو اللہ کے رسول نے کا واجبت صحیح اس طریقے سے ایک اور جنازہ گزرا صحابہ نے اس کے بارے میں کوئی بری بات کی پہلے اچھی بات کی آپ نے فرمایا کہ واجبت واجب ہو گیا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انتم شہداء اللہی علیہ وسلم کہ تم اللہ تعالی کے وٹنس کرتے ہو یا تم لوگ اللہ تعالی کی یعنی گواہ ہو اس دنیا کے اوپر یعنی ان ایدر ورڈز ایک مسلمانوں کے مسلمانوں کے ہاں ایک بندے کے بارے میں پبلک یعنی اس کا image کیا ہے it matters a lot یعنی اللہ کے رسول نے کہا تو واجب ہو گیا جو تم نے کہا وہ واجب ہو گیا اس کے بارے میں یعنی it shows کہ ایک مسلمان کی negative یعنی ایک معاشرے میں خاص طرح نیک لوگوں کے ہاں نیک لوگوں کے ہاں آپ کی perception کیا کیا آپ کی perception اچھی ہے یہ گندی ہے آپ سمجھے کہ اس سے فرق نہیں پڑھتا ہے اور قیامت کے دین یہ نہیں کہ انسان ایکسپوز ہو گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو سای کہ یعنی دونٹ کیر یہ ایک ارچوٹ ہمارے سامنے نظر آتا ہے they said کہ یعنی keep making content these are jealous جیلیس پیپل تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان چیز کو یہ سمجھانے کے دوسری بات ہم نے کہا کانٹنٹ بنانے چاہیے کنے بلکل بنانا چاہیے کیوں نہیں بنانا چاہیے بلکل definitely بنانا چاہیے we need influencers we need people who have who can address the youth definitely youth club is trying to do exactly the same way ہماری تھوڑی orientation religious لیکن we are trying to do the same thing دو پرنسپلز اسلام اس کے بارے میں ذکر کرتا اور وہ پرنسپلز اگر فالو کرتا کوئی بھی content کر سکتا نمبر ون وہ content پرپس فلو ہونا چاہیے قرآن کا حصول ہے کہ جو چیز beneficial ہے وہ زمین میں survive کرتی ہے اور جو چیز beneficial نہیں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے so we need to ask ourselves کہ اگر میں content پڑھا رہا ہوں what is actually the purpose behind it یاد رکھئے گا entertainment itself is not the only purpose کوئی بندہ یہ نہیں کہ سکتا یہ میں entertain کر رہا ہوں it's not a purpose کیونکہ قرآن مجید میں entertainment devoid of purpose is called لغف 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 والذینہ معنی لغو معلوم مومین کی صفات میں سے مومینین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لغف یعنی distraction لغف is something useless useless ایسی چیز جس کا کوئی purpose نہیں ہے it cannot necessarily be haram مدبزوری نہیں ہے کہ وہ haram ہو it can be permissible thing لیکن it's a لغف because it does not yield any positive result or benefit تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا content is it addressing some issue is it going to contribute in one way or the other which makes it more difficult to produce the content کیونکہ ظاہر ہے یہ content producer ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس content ہم کیسا بنائیں تو آپ اب آپ کو میں چوئیسز آپ کی limited کر دیں اسلام نے اسلام نے کا content بناو لیکن ایسا content ہونے شاہی چھوٹ serve and purpose اور اس کے لئے آپ کو زیادہ creative ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک bigger picture کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور میں نے دیکھا سبحاناللہ یہ چیز اس کا benefit کیا ہوگا کہ this will survive یہ ختم نہیں ہوگا یہ content کبھی outdated نہیں ہوگا and it will be صدقہ جاریہ ہمارے پاس کئی ایسے علماء ہیں سبحاناللہ ڈاکٹر سار سبحاناللہ کی مثال دیکھ لیں کتنی پرانی ویڈیوز ہیں black and white کی ویڈیوز ہیں لیکن millions of views ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گی and it's a proof کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک ہم کچھ گند نہیں بنائیں گے کوئی کھمرہ نہیں دکھائیں گے اپنا بات famous نہیں ہوگی میں کہتا ہوں آج کل اگر بھائی بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی aesthetics اور cosmetics کی دنیا میں کہتا ہوں یہ صرف bubble کی طرح all you need to do is produce a good content اللہ تعالی اس میں خیار ڈالے گا اور وہ چیز survive کرے گی and it does not have a self life اور یہاں پہ میں add کر دوں not to اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت youth club کو high سمجھ رہے ہیں self praise involved ہے سبحان اللہ if you look at youth club مجھے پتا ہے کہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو promote نہیں کیا الحمدللہ اللہ تعالی اسے ہی رکھے اللہ تعالی ہمیں بچائیں ان سارے فتنوں سے سبحان اللہ look at mashallah تہا بھائی 1.4 million 1.5 million الحمدللہ میں یہ صرف numbers اس لئے بتا رہا ہوں just to tell کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں اگر ہم دیکھیں اچھی بات کریں گے morality کی بات کریں گے تو نہیں لوگ دیکھیں گے choices limited ہو جائیں گی choices limited ہو جائیں گی اور پھر ہمارے subscribers نہیں بڑھیں گے سبحان اللہ مطلب youth club کی مثال آپ کے سامنے اور آپ دیکھیں کہ آپ پس بہت سے even non-muslim ایسے influencers کی example موجود ہے جو motivational speakers ٹھیک ہے motivational speaker is not a very good title in many ways لیکن بارال motivational speaker آپ دیکھیں کہ ملین سب سے زیادہ ملین ساندیپ کی مثال آپ دیکھ لیں ساندیپ is a big example تو باتہ نہیں 27 ملین اس کے فتہ نہیں سبسکرائب بہت زیادہ تو مطلب بینیفٹ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے these things work out ٹھیک ہے اور سپیشلی جو اگر آپ دین کی بات کر رہے تو اس کی وہ تو timeless ہے اس کی کوئی life ہی نہیں وہ shelf life ہی نہیں اس کی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا کانٹن ٹھیک ہے لیکن اس پہ کانٹر آسکتا مویرہ کہ ٹھیک ہے we understand یہ لوگ جو دین کی بات کر رہے ہیں دہزی youth club ہے یا سندیپ ہے جو motivational speaker پھر پروڈکٹیویٹی کی اگر کوئی بات کر رہا اور اس کے 5-6 ملین سبسکرائب ہوگے which means people are loving their content but ہمارا ٹیلنٹ کومیڈی ہے ہمارا ٹیلنٹ کومیڈی کومیڈی کریٹ کریں یا کوئی ویلوگنگ کریں یا ٹریویل ویلوگ یا شادیاں دکھائیں تو اگر کوئی ایسے کہ ہمارا تو نیش ہی ہماری یہ ہے تو میرے علی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کومیڈینز کو دیکھا ہے جو بہت اپنی کومیڈی کے اندر اتنی اچھی بات اتنا زبردست آپ کو یاد ہوگا میری اور آپ کی شروع کی انسپریشن جب ہم لوگ یوت کلب نہیں تھے ایک یہ تھے وہ ہمارے دعوی کے تھے بابا علی آپ کو یاد ہے کہ بابا علی ہماری بلکہ دسکشن اس بارے میں ہوتی تھی کیا اس طرح مزاق کرنا بھی چاہیے دین کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں کہ اس دور کا انفلوینسر تھا جب ہم دین کو پریکٹس کرنا شروع پندرہ سولہ سال سبحان اللہ کیوں نہیں کر سکتے اچھا وی لاغرز میں دیکھ خیر کی چیز میں دسکس کرتے سبحان میں تھی میسال دیتا ہوں صوری تو کٹ یو ہمارے ہیں boy حمزا ماشاال ابھی ان کا نکاح ہو وی 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 ماتھا ممید الگ کائن او تین مائن دیکھا ماشاال ماشااللہ مائن انتظر سوئنی کھانا کھانے کا منیو کیا ہے تو دکھانے میں حرش کوئی نیی اس میں ہیومر بھی ڈالیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک بڑی اچھی مثال آپ کو دیتا ہوں نسیم ہجازی کے نوولز نسیم ہجازی کے نوولز ہیں اب لیٹرلی وہ ایک نہ آپ دیکھیں کہ وہ اتنا مزیک ہے اس میں لف سٹوری بھی چلتی ہے میں نے کیونکہ سارے پڑے میں مجھے آد ہے کہ میں نے اردو کے لیے میری امینے میں سے پڑھوائے تھے سارے اردو اچھی کرنے کے لیے فائدہ ہوا مجھے تاریخ کی بھی ایک چھوٹی موٹی آپ کو انڈسٹانڈنگ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت تو اس میں میں نے سبحان اللہ یہ چیز دیکھی تھی کہ ایک لف سٹوری چل رہی ہے لیکن انڈ گول کیا ہے ایک اتنا سٹرانگ ویسے جاتا تھا حالانکہ اس نے اس کو بہت خوبصور طریقے سے رہ پک لیا تو آپ کے کھیل کے اندر آپ کی انٹرٹینمنٹ کے اندر آپ کے ہیومر کے اندر آپ کی پویٹری کے اندر آپ کی ایون فیزیکل ایکٹیوٹی سپورٹس کے اندر میں کہتا ہوں نیم سمتنگ ہم کیوں نہیں اس میں سے خیر نکال سکتے اور یہ کیریٹیوٹی بہت بڑا پوائنٹ ہے میں آپ کے مثال دیتا ہوں سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ یو اے میں مکڈانلز آج کل بڑا بدنام ہے اور واقعی اس کی حرکتیں بھی کچھ ایسی ہیں بدمام ہونا بھی چاہیے تھا دبائی کے اندر ہم لوگ دبائی میں تھے تو میں ایک دبائی کی ہائیوے ہے محمد بن سید شیخ محمد بن سید روڈ بہت بڑی روڈ ہے ایٹ ٹریکس ہے اس کے ون سائٹ پہ یعنی سکسین ٹریکس ہی روڈ ہے وہ اتنی بڑی ہائیوے مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے آج سے کوئی نو سال پہلے آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے میں وہاں پہ تھا تو وہاں پہ میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ مکڈانلز نے ایک اپ لگا یں بہتیRET کچھ نہیں تھا کے سر پک geopolit جانے لگا کیونکہ چھیک پہلے ایک آ wildernessے اندر بھی اس میکڈانلز زیادی چیز پ کے اسے پلے جس کچھ نہیں تھا اس آذار ہی سکتا ہے اس گھنٹے بھی لگنا ایک گھنٹ بھی ہے یعنی مقدانلز جب وہ بھی ہوگئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو 형یوں نے کہا کہ سساس تاخلیmbی müڈ karma اس 아니에요 ان چیزوں کر رضی چیزوں کر چن سے پہلے you should be actually focusing on the road they capitalized on the opportunity کیونکہ it criticism ہو رہا تھا کہ billboards accidents کروا تھے exactly یہ exact point تھا کہ بہت ایکسیدنٹ اس روڈ پر ہوتے ہیں اور یہ point تھا اور جیسے کیا اور لوگوں نے اسی کے اوپر لکھا ہے اور یہ خیر ہے اس میں creativity آپ نے جو بات کی creativity چاہیے اس کے لیے out of the box thinking چاہیے اصل میں ہم comfort zone میں کہتے ہیں اسان کیا جی شلوار اتار لو کپڑے اتار دو بیڈ روم میں لے جاؤ بہت نام ہو جی فوراں مل جائے گا اس میں کیا creativity ہے کہ ایک شادی ہول ہے وہ already set everything is there and you're just carrying a mobile phone you're making videos آپ تو comfort zone سے باہت ہی نکلنا چاہ رہے اور دوسری چیز اکھی آپ نے جو کہا تھا کہ ایک تو reason وہ میں نے کہا پہلا کہ it should be purposeful دوسرا جو اس کا جو principle میں وہ complete کرنوں بات وہ یہ ہے کہ it should have it shouldn't have anything that is against the sharia اگر شریح standards کو اگر وہ مباح چیزیں ہیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے لیکن مہیرہ یہاں پہ تو پھر 99% content گیا to be honest لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ یار آپ کی شریح جب آپ شریح کی بات کرتے ہیں تو اتنی strict conditions ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہمارا چینل بند ہونا چاہیے تو what do we have to say میں یہ کہوں گا کہ again my point here is کہ creativity and bring in the art میں آپ کو بتاؤں میں نے نہ بات کی میں بیٹھا ہوا تھا میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں پڑھا رہا تھا تو میں ادھر کا ادھر کا ذمہ دار ہوں ایک پوزیشن ہے میرے پاس الحمدللہ تو وہاں پہ میری مارکٹنگ والوں سے ڈسکشن ہو رہی اب مارکٹنگ والوں یہی کنسرن تھا کہ آپ اسلامیک ویلیوز ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ اسلامیک ویلیوز کو اہمیت دیتی ہے تو جی اسلامیک ویلیوز کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم تو کوئی بھی مارکٹنگ کریں نہیں سکیں گے اسلامیک ویلیوز کیونکہ آپ کو میوزک چاہیے آپ کو سٹوڈنٹس دکھانی ہے فیمیلز دکھانی ہے یہ کرنا وہ کرنا ہے اور آپ کو تصویر دکھانی ہے تو میں نے ان سے میں نے کہا آپ مجھے بتا رہے ہیں میں نے کہا میں آپ کو اگر آپ مجھے دائیں تو میں حلال کے میری فیلل نہیں ہے ایک کن کریئیٹ سچ ادویٹسمنٹ اور ایسی ادویٹسمنٹ تو مارکٹنگ چھوٹی سا پوائنٹ اور ایک یونیورسٹی کارٹ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس میں ایک لڑکی تھی ایک امریکن یا تھا کوئی نا ویسٹرن کنٹری اس کا تعلق تا ملے میں بال تھے اور دو تین لڑکیاں کھڑی گئی تھی اور اس یونیورسٹی کا بڑا سلام تھا اور آپ نے مجھے آج بھی آدھا آپ نے یہ بات کہی تھی آپ نے یہ کسی یونیورسٹی کارٹ what are they selling in fact what is the point here یعنی آپ کیوں دکھا رہے ہو اور کیوں نہیں آپ ایک اچھے انداز سے ایک مارکٹ یعنی آپ مارکٹ کیوں نہیں کر سکتے بدا ہوتی سے یہی تو بات ہے کہ آپ کو اصل میں شیطان نے آپ کو یہ بتایا کہ یہی وے ہے لوگوں کی attention catch کرنے کا there are thousands of ways there are thousands of ways you can catch other person's attention in the halal and the right way اور یہ trend ہمیں start کرنے کی میرا خیال بہتر ضرور بالکل صحیح اچھا میں سوچ رہا تھا سبحان اللہ there is a حدیث کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ میں اس کا کونٹیکس بتا دیتا ہوں کہ تم لوگ فالو کرو گے جیوز اور کریشنز کو اور وہ بڑی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرافک اور ڈیٹیل انداز میں بتایا کہ انچ بائی انچ سپین بائی سپین even کہ وہ لیزرڈ ہول میں بھی انٹر ہو تو یو بل انٹر تو دیکھیں most of the content let me acknowledge کہ میں نے اس پاڈکس سے پہلے دیکھا ہے content ان لوگوں کا جن کا ہم ڈسکس یہاں پہ کر رہے ہیں because obviously if you have to talk about it then you have to see تو میں نے نوٹ کیا کہ یار مطلعہ بہت سیادہ content تو کوپی ہے ہاں ایکزاپکی ویس سے شروع پھر وہ انڈیا سے شروع اور پھر پاکستان آرہ ہے آگا یاد ہے بولی ووڈ مویز میں بہت زمانے میں پہلے میں دیکھتا تھا مجھے یاد ہے کہ اکسر موویز کو میں بینج ووچنگ کرتا تھا مجھے یاد ہے تو میں اکسر موویز کو پکڑ لیتا یہ تو وہ سینہ ہے اور میں قائدہ اس پہ ویڈیوز بنی ہیں جس میں وہ دو سینس کو پارلل چلا رہے ہیں ایک ہولی ووڈ اور بولی ووڈ یہ ایک کرییٹیویٹی اور ہم نے اس کو کوپی کیا لیکن اگر کوئی بہت سٹرونگ میسیج ہے اس سے ریفرنس لینا اس سے انسپائر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ڈانٹ کوپی دوز ٹھنگ جس نے ان کی سوسائیٹی کو تباہ کر دیا جیسے آپ نے بڑی ریلیونٹ مثال کیم کارڈیشنز وہاں سے سارا یہ گند شروع ہوا ٹرینڈ شروع ہوا پھر یہ انڈیا میں آیا اب یہ پاکستان میں آ رہا ہے بہرحال ایک چیز مو گیرہ ہ Samuel نشاءاللہ ہمبرڈ یوں کہ اور یہ ایک میسیج نہیں ہے erfolgreich میرے ہمیں اپنیو شروع نہیں بہت میری میری نエhrم آمی کہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کرے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے میں ریلی اپریشیئٹ کرتا ہوں but let me tell to everyone کہ I receive masteries that they are in regret یعنی they know کہ this is wrong because دیکھیں نا مغیرہ آپ کے اندر جو چپ ہے اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے نا نفس الوامہ کی جو چپ ہے یعنی اللہ نے ضمیر تو آپ کے اندر consciousness تو ہے آپ کی conscious جیسے کہتے ہیں اور فعل حمہ فجور حمت how can you deny it نیکی کی برائی کی اچھائی برائی کی اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پہچان دی ہوئی ہے تو سموہر ڈاؤن دا لائن وہ جو اندر کا software ہے نا وہ messages میں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ we know this is wrong or we are in regret ٹھیک ہے we have gone down the line تو میں ایک کو تو میں نے کہا کہ you have taken that risk you took that decision you knew کہ this is the price of being special inverted commas special ٹھیک ہے right you have to expose your beauty obviously you have to take the risk of displeasing almighty Allah you have to take the risk of literally harming your آخرہ آخرہ how does it benefit your آخرہ and life is all about building yourself for the آخرہ it's a big risk سبحان اللہ ایک اور اچھے میں ایک چیز بتاؤں جو ہم لوگ بھی مشاہ اللہ آپ تو بہت زیادہ آپ کے مشاہ اللہ فالورز بھی ہیں لوگ آپ کو پہچانتے بھی ہیں ایک بہت امپورٹن چیز جو میں نے ریالائز کی خاص طور پر جو ان لوگوں کو بہت زیادہ سفر کرنی پڑتی ہے اور شاید پہنی کچھ لوگی اپریشیٹ کر پائیں دیکھیں جب آپ جتنے چھپے ہوتے ہیں جتنے آپ اپنے آپ کو کنسیل لکھتے ہیں اتنی آپ کے پاس چوئیس زیادہ ہوتی ہے there is more room for you to actually make decisions about yourself about you or anything لیکن the more you are exposed to the world the more limited choices you have اور اس ٹھائم پھر آپ اپنے ڈیسیزن میکنگ کی اتھارٹی نا لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اس نے بند کمرے کے اندر ننگا پھر لے جو مرضی کپڑے پہن لے موٹا سے موٹا کپڑا تھنڈا سے تھنڈا کپڑا پہن لے پھٹا سے پھٹا صحیح جیسا مرضی کپڑے پہنے پہن لے لیکن یہی بندہ اگر یہ public figure ہے یہ باہر جائے گا he has to have a certain attire یہ اس line کو trend کو نہیں دوڑ سکتا صحیح اس کی مجبوری ہے صحیح he has to follow certain trends he has to follow certain decorum certain ایک کچھ چیزوں کا آپ کو follow کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنا اس image کو maintain رکھنے کے لیے اس کی وقت خاتون کو یہی ایک model ہے اس کے لیے without make up اور without exposing herself without actually the things that she actually is known for اگر وہ اس کو نہیں بار بار لوگوں کے سامنے لے کے آئے گی یا لے کے آئے گا وہ شخص وہ کبھی بھی اس کی life ختم ہو جائے گی ایکچری ٹھیک ہے تو unfortunately ہوا یہ کہ unfortunately ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی you cannot have a personal life یعنی جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو especially جو known figures ہوتے ہیں they have to literally hide their faces and I have to sometimes even wear a mask sometimes کہ جہاں پہ پبلک میں جاتے ہیں بھی کچھ بار لوگ آکے کہہ رہی ہوتے ہیں اور وہ بار بار مجھے 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 بیڈ کہ میں کچھ کر نہیں سکتا مجھے مجھے اور وہ بندہ اللہ معاف کرے جو بندہ یا بندی جس نے اپنی وائف کو دکھا دیا جو اپنی اندر بیڈروم کی چیزیں دکھا رہا ہے imagine کریں اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ the more you expose yourself the more you give other person the right to actually judge you as well دیکھیں جب آپ نے اپنی چیز دکھائی ہے you naturally کوئی بندہ کیا کہے گا اچھا یہ برا someone is going to judge you at that moment جتنا آپ نے expose کیے آپ اپنی وائف کو دکھائیں مثال کے طور پر ایک بندہ اپنی وائف کو دکھاتا ہے اللہ معاف کریں کسی بھی طریقے سے اپنی وائف کو دکھاتا ہے what is going to be اس کے بارے میں کیا کیا ایک بندہ naturally ہزاروں لکھوں لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں گندے تھوٹس بھی لائیں گے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس کے بارے میں ہاں اچھی بات کرنے والے بھی ہوں گے کہیں گے بڑی خوبصورت ہے بی بی یعنی ultimately آپ نے کیا کیا کہ اس کو ایک objectify کر دی تو میں سمجھتا ہی دیول سے کیا فرق پڑتا ہے مطلب لوگ تو کمنٹ کریں گے چاہے آپ جو مرضی بنائیں تو یہ جو سوچ ہے کہ let people talk rubbish it doesn't matter پیسے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کیسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ نہیں دیکھیں گے ایک ہے آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور ایک اور آپ نے فرمایا ایک وہ خاتون جو مردوں کی طرح اکت کرتی ہے جان پوچھ کے ٹھیک ہے نا اور تیسی رہے آپ نے دیوس دیوس وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے جس کو کوئی شرم حیاء نہیں آتی کہ اس کی بی بی اس کے اہل خانہ اس کی فیملی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں سوچتے ہیں تو اللہ کیامت کے دن ایسے بندے کو دیکھ لے گا اللہ ہو یعنی اتنی ہے اللہ کے ہاں ڈسگریس فول بات ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کی ڈسگریس لینا چاہتے ہیں اور دنیا کی آپ کو پوپیلارٹی چاہیے تو آپ بیگم کو ننگا کر کے پلا کریں بیگم کو ننگا کر اللہ معاف کرے اچھا ایک انٹریسٹنگ بات ہو ایک بات ہے ایک بات ہے ایک بات ہے کشمیر میں میٹرپ پہ تھا تو وہ بھی وہاں تھے تو میں نے اسلام دعا کی ویڈی ریزنیبل پیپل ویڈی گوڈ پیپل ماشاءاللہ اس کا کونٹنٹ بہت وائرل ہوا اس طور پر کومیڈی زیادلی ٹیک ہے اس کو یس اگزائٹلی تو ایک دن میں نے اس کی ایک تصویر دیکھی ای ٹھیک ٹوئنٹی میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں اب مجھے یاد نہیں آرہا ماشاءاللہ دے کپل وز ہیویں گا بیوی اور انہوں نے جنڈر اناؤنس کی پوری ایک پارٹی رکھی اس کے بعد پھر وہ جو ان کا ماشاءاللہ بیوی کی برد ہوئی اس کی پوری ایک پارٹی رکھی جنڈر ریویل جنڈر ریویل پارٹی اب دیکھیں میں نے وہاں پہ کومنٹ کیا اس کے سٹیٹس پہ اس کے پکچر پہ میں نے کہا زیاد میں نے آپ کو ماشاءاللہ ویڈی ریزنیبل پرسن اور ای ہوپ کہ یہ میری ایڈوائس آپ کو انشاءاللہ اس میں آپ گوھر کریں گے میں نے کہا دیکھو زیاد ہماری جو یوٹ ہیں پہلے بہت کنفیوزد اور گھروں میں آپ لٹریلی آگ لگی ہوئی ہیں بے سکونی ہیں فادر پریشان ہیں ہماری جو میڈل کلاس فیملی ہیں ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ پیسہ سٹی سیٹ کرانا ہے ڈیکور والے کو بلانا ہے یہ کرنا ہے اب اس فنکشن پہ پیپل آر لیویگ فیک لائف یعنی they have to give گیفٹس they have to سیلیبریٹ their انیورسریز they have to سیلیبریٹ their birthdays نہ کرو تو وہ اس پہ لڑائی ہوتی ہے میں نے کہا what trend are you setting by this gender reveal مطلب ٹھیک ہے آپ نے کرنا آپ کر لو آپ سمجھ دیں میں نے کرنا پرسنلی کر لو آپ اس کو آپ اس کو پاپولرائز کر رہے ہو اور آپ پورا بتا رہے ہو پارٹی ڈیزائن کیسے ہوئی تھی تو الحمدللہ will you believe it broke کہ more than 3000 people like my comment this shows اور اس میں بڑے ریزنیبل لو ریزنیبل سے مراد ہے کہ پیپل who were actually doing these things as well from the same فیل علی بھے اس کی پریکٹیکل مثال آپ کی شادی کے مسلے ہیں آپ مجھ ایک باہ بتائیں کہ ایک شادی بیعا کے اندر ایک غریب بندہ جو اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کے نہیں پڑے ہوتے ہیں وہ سارے ٹرنڈز کہاں سے ہیں وہ یہی ٹرنڈز ٹھیک ہے زید علی ٹی is a modern style modern way of making a trend اس زمانے میں بھی یہ ٹرنڈز موجود تھے اللہ معافی کرے یہ ٹرنڈز ہی ہیں نا یہ سارے جو جی اب یہ ہم نے رسم کرنی رسم کا مطلب ہی ٹرنڈ ہوتا سیدھی سے بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر النکاحی ایسر روحہ سب سے بہترین نکاح جو ہے وہ سب سے آسان ترین ہے اور آپ دیکھیں شریعت نے اتنا اس کو سمپلیفائے کر دیا اتنا سمپلیفائے کر دیا کہ ہر دوسرا بندہ نکاح کر سکتا تو سبحاناللہ اگزیکٹلی ہمارے پاس اس کی ریال لائف اگزامپل موجود ہے یعنی آج اگر ایک بندے کو اگر اگلے بندے کے اوپر مزید زمداری ڈال ایک میڈل کلاس بندہ یہ ایون میں کہتا ہوں ایون امیر آدمی بھی ہے مالدار ہے ٹھیک ہے اس کو پیسہ خرج کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اس کے سر بھی ایک ٹینشن تو ہے اس کے ایک 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 سوسائٹل ایکسپیکٹیشن ایک سوشل ایکسپیکٹیشن تو اس کو پوری ہمیں پتا لگتا ہے ان سے گھر والوں کو اتنا تنگ کی ہوں ہے to be honest کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے میں نے وہ بھی کرنا ہے یہ بھی ہونا چاہیے میرے پنکشن پہ بہرحال میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ I hope he has read that comment انشاءاللہ اور we pray for them definitely بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے انفلینسر میں رائعیت and they can create something amazing کومیڈی بھی کریئیڈ کرتے ہیں اچھی بات ہے کومیڈی بھی تھوڑا ہونا چاہیے but it was very encouraging for me کہ most of the people liked it اور بلکہ نیچے comments پھر بڑے reasonable comments کہ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بڑا thought provoking point ہے یہ وہ الحمدلیلہ اچھا چلیں اب manager صاحب کہا there is a regret most people know کہ this is not right اور we are going down a path جس کا کوئی end نہیں ہے obviously تو practical solutions what should they do پتہ لگ گیا کہ ہم ٹھیک نہیں کرے جیسے میں نے ایک influencer کو کہا کہ you're showing your beauty to sell products you're doing modeling تو میں کیا آپ کو کہوں میں آپ کو yes تو نہیں کر سکتا thumbs up تو نہیں دے سکتا yes yes keep it on اور بس اندین چیزوں خیال رکھ لیں سیدھی سی بات حرام ہے if you're asking me حلال ہے حرام ہے تو حرام ہے you're showing your hair سیدھی سی بات ہے حرام ہے مجھے بتائیں کہاں سے فتوہ آ جائے گا تو اب کیا کریں practically وہ اگدم سے چینل چھوڑ دیں ختم کر دیں اس کو income کہاں سے آئے گی اب income بھی جوڑی ہو ہے practically کیا میں ایک ایک چھوٹی سی مثال بھی دینا چاہتا ہوں سولوشن پر بات کرنے سے پہلے ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک جوڑا ہے پریکٹس ماشاءاللہ فاملی ہے اور ماشاءاللہ فرم دیر پرسپیکٹیف دیر ڈوئی جوپ اور ماشاءاللہ ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کوئی ایک یہ لڑکی ایسی ہے اور لڑکی بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ لڑکا ایسا ہے مرد ایسا ہونا چاہیے اور وہ اپنے آپ کو یونیویسٹریز میں جا کے ٹاکس دے رہے ہیں اور وہاں پہ مطلب ان کا ایکسپریشن دکھا رہے ہیں شیئرنگ ڈیر لائیوز سوشل میڈیا انسٹرگرام اور پیپل ایک سٹرگل بھی ہے اور وہ سٹرگل ظاہرہ وہ نہیں دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک نوجوان جو نئی نیشادی شدہ کپل ہے وہ دونوں جو ہیں وہ اس سے ایک غلط امیج لے رہے ہیں غلط پکچر میرے ذن میں ایک ریڈیکل تھوٹ آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم ایسا کریں ہمارے کہ کس طریقے سے آپ اپنی لڑائیاں میاں بیوی کے لڑائیاں دکھائیں کے نہیں کریں دیکھیں آپ نے محبت تو ایکسپوز کرتی لڑائی ایکسپوز کریں سوال ہی پیدا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں لڑائی ایکسپوز کرنے کا فائدہ زیادہ ہے لوگوں کو بتا چلے گا یہ اور یہ ہم ڈرامو میں میرے استاذ ہم اور ہم زمانے میں کہا کرتا تھا جب خدا کیلئے مووی آئی تھی ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر ایک فیملی ہے جس میں یہ ایشوز ہیں اگر آپ اسلامی سولوشن کی طرح ایک سولوشن کر دکھائی یعنی ایک پرابلم ہے کیوں نہیں ہم ایسا کرتے کہ ایک پرابلم کو ڈسکس کریں اور پرابلم کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ یہ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ پرابلم کو اسلام کی سولوشن کی طرف لے آئیں اور بتائیں کہ اسلام کی طریقے سے پرابلم کو ریزولف کرتا اور آپ اس کو امپلیمنٹ کر دکھائیں کسی بھی طریقے سے آپ اپنے اس لائف یعنی لوگوں کے لئے اگر آپ یہ خیر دیں سولوشن آپ بتائیں پرابلم کو بتائیں لیکن سولوشن جو نا وہ شریعت سے لی گئی ہو کسی طریقے سے اور آپ اپنے اس چینل کو اس طریقے سے اس کی اور بتائیں کہ دیکھیں میں نے یہ سٹرگل فیس کی ہے اور کچھ لوگ کرتے ہیں آپ ریپ وکٹم جو ہوتے ہیں وہ بھی آکر پوڈکاسٹ کرتے ہیں شوز کرتے ہیں کہ سبحان اللہ اسی طرح سے ابیوزر جن کو ابیوز کیا جاتا ہے ابیوز ہوتے ہیں حراسٹ ہوتے ہیں وہ آکر پاہدہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت فرق ہوتا فائدہ پڑھتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس نے سٹرگل کیا تو میری پیپل ریلیٹ تو میہ بیوی کے ہر دوسرے بڑے مسئلے آپ پانچ سے چھے مسئلے پکڑ لیں اور آپ پتائیں میہ بیوی سے کمیونکیشن پرابلم ہوتی درمیان میں اچھا ہمارا ایک پڑڑا ہوتا اگر آپ نے اپنا ایکسپوز کرنا ہی ہے پہلی بات ہے کوشش کریں اس کو چھپائیں لیکن اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اپنے خیر کی بات نچلا درجائے اچھا میں بہت پریکٹیکلی مہیرہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے دل سے فتوال لے اور ہر بندے تقوی ملینوں لے سمجھا جو تم مد ماشاءاللہ now she is sharing islamic content ابھی ملینز کی فالوگ ہیں الحمدللہ another example sanam chaudhary یہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ idealize خواتین but obviously it's a good try ماشاءاللہ they did make an attempt to still be on social media and create some positive change or maybe some influence very nice hijab لیا content bhi so i tell you if you have the power of this level leave it 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 there are so many people who are unknown on this earth but there are so many famous over there j.dot yes 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 is it is it necessary is it that you have to get influencer or you have to do it there can be so many ways yes that yes it yes 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 ہمارے ہاں یہ غلط گندہ ٹرنڈ ہے کہ لوگ جب گزر رہے ہوتے ہیں گھر کا دروازہ کھلا ہو تو ان کی ضرور کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھر نظر ڈالیں یا جھانکیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے باہر پردہ لٹکایا ہے اور اگر کوئی بندہ جھانکتا ہے تو ایک بندے کے پاس اختیار ہے کہ اس کی آنکھ بھی پھوڑ سکتا ہے وہ کوئی چیز مارے اس کی آنکھ پہ اور اس کی آنکھ پھوڑ جاؤ یعنی اور اس پر کوئی کساس نہیں ہے یعنی کوئی اس کی سزا نہیں اس کو نہیں ہے ملکل صحیح ملکل صحیح یعنی اتنی حساسی ہے قرآن کہتا ہے لوگوں کی جسوسی لوگوں کی جسوسی نہ کرو ان کے پیچھے نہ پڑو ان کے سیکرٹس جاننے کی کوشش نہ کرو ان کے انٹرنل معاملات کو اسلام کی پرفیکشن کی دلیلی یہ کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے جو اس سے متعلق نہیں انفورچنٹلی ہم لوگوں نے دوسروں کی لائف کے اندر اتنا زیادہ انوالمنٹ اور یہ وی لاغنگ کلچر اگر دیکھیں تھاؤزنز اف تھاؤزنز ملینز اف ویوز ہیں کسی اس کے جی پیسو باوٹ رہا ہوں برش کر رہا ہوں بات روم جا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں یہاں پہ نا دونوں کے رسپونسیبیلی ہمارے انفلینسرز کیا کرتے ہیں وہ نا ان پہ ڈال دیتے ہیں پبلک میں کہتے ہیں کیوں دیکھ رہے ہو کیوں سپائے کر رہے ہو تمہیں تکلیف کیا ہے بھئی آپ دکھا رہے ہو کیا مطلب وہ ہے مطلب کئی میں نے خواتین کو کہتے سنے ابھی آپ نہ دیکھو آپ آنکھیں بند کر لو اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے دونوں کی رسپونسیبیلی اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ بھئی دونوں کی رسپونسیبیلیٹی ہے آڈینس کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ نہ جھنکیں آپ کے کمروں میں آپ کی رسپونسیبیلیٹی آپ نہ دکھائیں سیدھی سی بات ہے تو پریکٹیکل سلوشن مویرہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایف یو لیف سمتنگ فر اللہ سیکھ ریسٹ اشورڈ اللہ عزت بھی دے گا اللہ تعالی سکون بھی دے گا اللہ تعالی رزق میں برکت دے گا حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالی اس سے اس سے بہتر عطا کر لے حدیث ہے بالکل سید اترنے حدیث ہے اور سبحان اللہ just like صدقہ جاریہ there is such a thing as گناہ جاریہ کیا ہم نے کبھی سوچا اس پر تھوڑا سا مطلب ہم اس فیک ورلڈ سے نا ڈیٹیچ ہو کے سوچیں اور یہ الحمدللہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہم نے یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارے اتنے سبسکرائبرز ابھی نہیں ہوں گے جتنے چھے چھے ملین سبسکرائبر لیکن we know what this is ہم نے لوگوں کی پریز دیکھی ہوئی ہے وہ جب سٹیج میں ہم جاتے ہیں سبحان اللہ the way people ویڈیوز ہیں ہماری ریمائنڈرز نکلتے ہیں تو میں rest assured میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں نا this is dust all of this is dust اور what remains is that that person who is sitting at night alone thinking کہ میرا کیا بنے گا اور میں کہاں جا رہا ہوں that is the real you وہ آپ کبھی اپنا موڈ آن کر کے سوچیں کہ یہ سب کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں ایک گناہ جاریہ کیریٹ کر دوں یعنی people will watch my videos and they will learn something let's say not immoral ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں immoral اس میں کیا ہے but they will learn something جو کہ ایک bad trend ہے اس bad trend کی basis پہ کتنی خرابی معاشرے میں پھیل سکتی ہے کیوں نہیں سوچتے ہیں دوسری بات اخی یہ بھی بہت سے یعنی وہ جس نے ایک عربی نے بڑی زودس بات کی ایک عربی Arabic proverb ہے کسی عالم کی call ہے وَقَمِم مَعْرُوفِن فِي السَّمَائِ مَجْهُولُن فِي الْأَرْضِي وَقَمِم مَجْهُولُن فِي السَّمَائِ مَعْرُوفُن فِي الْأَرْضِي کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بڑے معروف ہیں آسمان میں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور کتنے وہ لوگ ہیں جو آسمان کے یعنی دنیا کے اندر ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن آسمان کے ہر فرشتے کی زبان پر ان کے لیے دعا یعنی ہم دو یو وانٹ ٹو بی پوپیلر امانگ فرشتوں کے درمیان ہونا چاہتے ہیں دنیا کے درمیان یہی دنیا یہ آپ کو کہتے ہیں نا کسی نے بڑی پیاری بات کی اس نے کہا کہ جن کے درمیان آپ پوپیلر ہونا چاہتے ہیں جب آپ کی موت ہوگی تو سب سے پہلے ہی آپ کی ایڈنکٹی آپ سے لے لیں گے یعنی کہنا شروع کریں گے میت یہی لوگ جو آپ کو جانتے ہیں آپ کو میت کہنا شروع کریں گے لیکن فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں انسان حضیث میں آتا ہے یار آپ نے جو وہ بات شروع میں کی میں اس کو ریمفسائز کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی اکنالیجمنٹ وہ بھی اچھے ریزنیبل نیک لوگوں کی اکنالیجمنٹ یہ اللہ کی اکنالیجمنٹ ہے ایف پیپل ریزنیبل پیپل آر بیشنگ یو ایف ریزنیبل پیپل آر اگینسٹ یو کہ نہیں یہ کانٹنٹ ٹھیک نہیں ہے یہ برداشت نہیں ہوگا یہ آپ کے لیے اللہ کا میسیج ہے ایک تو نا کہ آپ کہیں جاہل قسم کے لوگ بول رہے ہیں اللہ معاف کرے جاہل کسی کو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ان کے اینگل سے ہم یہ سوچیں کہ نہیں یہ تو جاہل عوام ہے ان کو کیا بتا ہے ان کو کیا بتا کانٹنٹ او بھائی ریزنیبل لوگ بڑے لکھے لوگ ہیں جن کو کوئی پرسنل کارج نہیں آسا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا دکھایا جا رہا ہے ہماری جنریشنز کو کیا سکھایا جا رہا ہے مطلب ایوری چائلڈ وانٹس ٹو بی اٹک ٹوکر ہی اور شی وانٹس ٹو بی او ویلوگر اور وہ ویلوگ کے آئیڈیاز بھی گیا ہے کہ امی کچن میں کھانا بنا رہی تو ریکارڈ کر کے میں ویلوگ چڑھا دوں اور دیکھیں ایک اور اینگل سے بھی سوچنا چلیں اخر بھی اینگل تو ہے آخرت کا کہ by doing all these things all these things سے مراد ہے غیر شرعی چیزیں ہیں you are taking the risk to put in danger your آخرہ you are taking the risk to lose آخرہ اللہ معاف کرے دنیاوی اینگل سے بھی you are taking immense risk for evil eye لیکن میں نے ایک صاحب کو سنا کہتے ہیں انہوں نے کہا evil eye کی بات ہوتی ہے کہ انفلینسرز کو نظر لگ جائے گی ان کی families کو نظر لگ جائے گی اور by the way اس پہ تو کئی ہم نے آنکھوں سے مویرہ ایسی چیزیں دیکھیں کہ couples they were happy they were vloggers they were making videos ڈیورس ہو گئے بیٹھے بیٹھے ڈیورس جہاں پیسہ آیا وہاں پہ آپ کو پتا ہے جہاں لالا چھائی وہاں گند آیا وہاں پہ لڑائی جھگڑا آیا وہاں پہ پہ وہ شیطان بھی انٹر ہو جاتا ہے obviously but میں نے انہوں نے کہتے سنا کہ یہ evil eye evil eye کی بات کرتے ہیں گوروں کو evil eye کیوں نہیں لگتی what do you have to say to it گوروں کو evil eye کیوں نہیں لگتی گورے بھی تو انفلینسر سبحاناللہ آپ کو اگر انہی سوال یہ پہتا ہے ہمیں کیسے پتا جال ہے کہ گوروں کو آپ نے کیسے کہہ لیا کہ گوروں کو نہیں لگتی سبحاناللہ کوئی آپ کو کوئی notification آئے گا فیس بک پہ یا کوئی موبائل پہ کہ جی وہ کہتے ہیں یہ نا گورے ترقی کیے جا رہے ہیں ان کے باس پیسہ بہت ہے there traveling the world تو نظر تو نہیں لگتی مسلمان میں بھی جو میند کر رہا ہے اس کو بھی کر رہا ہے الحمدللہ اسی بات اس کو بھی تو ترقی کر رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی امپورٹن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد سب سے بڑی ریزن موت کی وہ بدنظری ہے اور آپ نے فرمایا ایک اور صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ بدنظری جو ہے نظر کا لگ جانا یہ ایک بندے کو قبر میں پنچا دیتا ہے اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں پنچا دیتا ہے یعنی کہنے کا مطلب جانوروں کو بھی لگتی ہے یعنی آپ تو گوروں کی بات کریں تو جانوروں کو بھی لگتی حدیث میں آتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ اور آج کل یہ علماء نے اس چیز میں بہت بات کی ہے خاص طور پر کہ جب آپ کے پاس خاص طور پر جو لوگ پکچرز اپنی اپلوڈ کر رہے ہیں ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اپنی فیملیز کو دکھا رہے ہیں اور آپ کے ایک ہیپی لائف سٹائل دکھا رہے ہیں انفورچنٹلی کسی جگہ پہ بھی اس کا رسک بہت زیادہ بلکہ ہائر رسک موجود ہے کہ کسی طریقے سے آپ اس کا گھنشی کار نہ ہو جائیں اور ایون تصویروں سے لگ جاتی ہیں ایون بچوں کی تصویروں سے ہاں اگر بندہ اذکار کر رہے ہیں اپنا خیال رکھ رہے ہیں لیکن اگین وہی والا بندہ جو اتنا محتاط ہے رسک بھی لے رہا ہے دوسری بات ہے جو بندہ اتنا محتاط ہے وہ پہلی دفعہ میں پہلی بات ہے تقوی کے خلاف ہی ہے یعنی کوئی بھی عالم آپ کو اللہ معاف کرے کوئی نیک آدمی یعنی مجھے آپ بتائیں کوئی اگزامپل دیں کوئی نیک آدمی دنیا کا کوئی نیک آدمی جو آپ واقعی ریزنبل آدمی ہو وہ اس طرح کے کام کرتا ہو کل صحیح آپ نہیں کر سکتے یعنی اسی بات ہے خیر کا کام اس میں ہے ہی نہیں اس میں خیر کی بلائی کی کیا بات ہے اور آپ نے بڑی زبردست بات کی آپ نے کوئی مطلب لینز لگائے ہوئے ہیں آپ نے کوئی وہ انٹراریڈ جو ہے گوگل پہنی ہے کہ آپ کو نظر آرہا ہے اس بندے کو نظر لگی گیا اور نظر کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں اس کے ایفیکٹس مختلف ہوتے ہیں تلکل اگزاکٹلی یہ ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ایک نظر آپ کو پکڑ کے اٹھا کے نیچے ہی مار دے گی نہیں ایٹسیل جیسے آپ نے کہا کہ اب دیکھیں اور ڈائریکٹ کنیکشن آپ کو نہیں سمجھا تھا جیسے آپ نے کہا کہ میہ بی بی کی لڑائی ہوئی بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی وہ لڑائی ہوگی کسی اور وجہ سے میہ بی بی کی اور کوئی فیملی کے ویسے لڑائی ہوگی اللہ کی طرف سے نظر بھی ہو سکتی ہے کہنے کا مطلب بے برکت ہی ہے رشتے خراب ہو رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہے یہ ٹرابلنگ دو ورڈ لیکن آپ کے اپنے خونی رشتے آپ سے نراز ہیں تو یہ کیا مطلب اٹس مینیفیسٹیشن کود بین ڈیفرنٹ شیپ ان فارم گوروں کو بھی لگتی ہے سب کو لگتی ہے جانوروں کو جب لگتی ہے دیکھیں جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو بات سپر موگے پھر آپ یہ آرگومنٹ نہ لائے کہ گوروں کو کیوں نہیں لگتی جب اللہ کے نبی نے جانوروں کا ایون کہہ دیا تو یس it's a big risk اچھا ایک چیز میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ I was listening to عرفان جونیجو and یہاں پہ میں ان کو خاص اس لئے mention کر رہا ہوں because I really appreciate that guy he was مجھے یہ لگتا ہے میں نے سنا بھی ہے کہ he is actually one of the founders or starters of this trend in Pakistan vlog کا میں نے ایسا سنا ہے تو مجھے کسی نے ان کا clip بھیجا کہ دو تین منٹ کا clip ہے he was saying کہ میں مطلب نہ میری پوری live vlog بنتی جاری یعنی I am talking to someone میرے ذہن میں چل رہا ہے this should have been recorded I am going to some restaurant میرے ذہن میں چل رہا ہے this should have been recorded کوئی فرینڈ میرا مجھ سے ملنے آیا ہے وہ پرائیس لیس مومنٹ ہیں وہ ایکسپریشن پرائیس لیس ہیں it should have been recorded کوئی ریلیٹیو آیا ہے کوئی شاہدی کیا فنکشن it should have been recorded تو یہ جو ایک مطلب because میں سمجھتا ہوں میرا کہ یہ جو ہمارے انفلینسر ہیں اس کے پیچھے سایکیک ہے content جنریشن کے پیچھے once you get fame پھر you have to keep up yes you have to keep up اور پھر اس کے لیے یہ filter نہیں آپ لگا سکتے کیا دکھاؤں کیا نہ دکھاؤں پھر شریعت نہیں پھر شریعت پیچھے جائے گی اگر آپ نے content ہی نکالتے رہنا you have to live up to it because people will like کہ آپ کپڑے اتارو ٹھیک ہے نا let's save لوگ کہتے ہیں کپڑے اتارو لوگ کہتے ہیں اپنا کوئی leaked چیز نکالو personal stuff کوئی اپنا نکالو ٹھیک ہے تو filter نہیں پھر لگے گا پھر یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا جتنا آپ personalize کرتے ہیں content کو اتنی زیادہ viral ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو viewership ملتی ہے yes exactly human nature تو آہستہ آہستہ آپ کیا کر رہے ہیں personalize ہوتا ہے یعنی یہ start ہوتا ہے یہاں سے کہ آپ اپنا ایک venture start کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے نام سے start کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ اگر میں اپنی company کے نام سے start کروں گا اس کی اتنی viewership نہیں ہوگی سب سے حیاء والی سب سے پرسنلائز لیول کی جو چیز ہائیلی جو پرسنلائز چیز اس کو ایکسپوز کر دیا یورز دیکھیں ملینز ان ٹریلینز پہ پہنچ جاتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں exactly اچھا میں ایک سائکولوجست کو سون رہا تھا فیمل سائکولوجست بہت اچھا بولتی ہے وہ شی سیڈ کہ we are raising a generation of نارسسسٹ فومن اور انہیں تارگیٹ اسپیشلی وومن کو کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہم یہ اپنی بچیوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہاری جو بیوٹی ہے نا capitalize on it exactly تمہاری جو objectify it اور تعریف تعریف اتنی ہو چکی ہے تعریف اتنی ہو چکی ہے کہ now they don't like criticism they don't like any feedback they say we will do whatever we want تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے نارسسسٹک جنریشن marriage imagine the effects of the institution of marriage کیا خیال ہے آپ کا یہ جو marriage کا institute ہے اصل میں علی بھائی مسئلہ یہی والی بات ہو ہی کہ اصل میں جب چیزیں آپ نے شادی کے اندر سب سے پنیادی چیز ہوتی ہے کہ what you are going to give to the other individual it's not about taking اور نارسسسم is all about you and you are individualized شادی جو ہے وہ ایک خاندانوں کو دو خاندانوں کو جوڑتا ہے دو کپلز کو دلتا ایک فیملی ایک جنریشن آگے produce ہونی ہے unfortunately ہوتا یہ کہ جب آپ کی nature اور آپ کا سوچنے کا انداز یہ ہے نا کہ میں مجھے کیا مل رہا ہے اس میں سے تو اس طرح تو نہیں چل سکتا آپ کہیں کہ میاں سے کہیں مجھے کیا مل رہا ہے میاں کہے گا مجھے کیا مل رہا ہے نہیں مل رہا تو ختم اللہ معاف کرے تو یہ والی بات ہے کہ اس کے اندر جو compassion جو رحمت ہے جو ایک compromising یعنی آپ کبھی آپ نیچے ہو رہے کبھی وہ نیچے ہو رہا ہے آپ نے اپنا ایک ری وائرنگ اس طرح کی کر دی ہے کہ اب آپ آپ ریڈی تو پلی along with these lines تو میں سمجھتا ہوں کہ نارسسسٹک انڈیویجولز اور خاص طور پر پھر یہ جو ویلیڈیشن ایک طرف پورا نارا اٹھایا کہ I don't need the validation of other I'm going to ویلیڈیٹ myself لیکن آپ کا action itself کیا پروڈیوز کر رہا وہ دوسروں کے لئے یعنی یہی خاتون جو اپنے آپ کو اللہ معاف کرے یعنی خوبصورت بنا کے دوسروں کے سامنے کہہ رہی ہے اور جب اس کو کوئی بندہ کہے یار یہ ٹھیک نہیں کہتا I don't need your validation لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ کو میری validation نہیں چاہیے تو آپ اتنا آپ کو خوبصورت بنا کے باہر کیوں آئی ہو آپ بند کمرے میں کیوں نہیں کام کرتی ہے آپ exactly آپ کا action بتا رہا ہے اور آپ کو تکلیفی اسی بات کی ہو رہی ہے کہ مجھے validation نہیں مل اور یہ ایک خاتون نہیں سمجھ رہی اللہ معاف کرے کہ you are giving yourself وہی بات میں اس طریقے سے سہی ایکسپلین نہیں کر سکا جب آپ اپنے کمرے جتنا آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں اتنا آپ اگلے بندے کے حوالے اپنے آپ کو کرتے تھے اتنا you are actually enslaving yourself to the other individual's eyes کہ کس طریقے سے دیکھیں آپ نے آپ نے کپڑے کس طرح کے پہننے یہ آپ کا معاشرہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے and I really believe that آپ نے آپ کا فیشن کس طرح آپ کے بال کس طرح کیونے چاہیے ایک سسائیٹی ڈسکس کر رہی ہے کہ خاتون باہر آنا ہے آپ کی یہ نہیں ایک یونیورسٹی کے اندر ایک موڈ سکوٹ یونیورسٹی کے اندر ایک خاتون سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ نے یہ یہ کر رہے ہیں وہ certain کارٹیریہ کو امیت کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو جگہ ملے گی you will feel like you are part of it otherwise you will be غربہ صدی سی بات ہے غریب ہوں گے اور وہ چیز ہمیں پنچ کرتی ہے کیونکہ ہمیں وہی بات ہے narcissistic personality اتنی بن گئی ہے کہ we are not ready to accept کہ میں isolated ہوں کہ مجھے کوئی پسند نہیں کر رہا میں اکیلا ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے we are unable to accept that فنڈمنٹل اور اسلام نے اسی چیز کو بینک کیا اسلام کہتا ہے کہ وہ بندہ غریب وہی کم ہی لوگ ہوں گے جو بہترین ہوں گے اچھا ایک چیز اور سبحان اللہ اس میں نقصان ایک بہت بڑا دیکھیں کہ when you come on screen اور آپ کے بہت فالورز ہیں تو ظاہر ہے آپ کی بیوٹی فیمس ہے یا آپ کا کوئی ٹیلنٹ فیمس ہے اگر میل کی بات کریں تو you are going to receive lots of messages آپ کا انبوکس بھرا ہوگا imagine how vulnerable it makes you for something haram مطلب it opens up so many doors for sinful activities you will be attending parties you will be approached by girls you will be approached by men you will have this illusion of choice کہ میرے پاس تو چوائس ہی بہت ہے میں تو بہت بڑی چیز ہوں so i can anytime finish my own marriage i can have someone else مطلب i'm just thinking loud loud and clear کہ کتنے doors open ہوتے ہیں سبحان اللہ سن کے لیے اور affairs بنتے ہیں یعنی لوگوں کی marriages ٹوٹتی ہیں ان کے affairs بنتے ہیں they find someone جو کہ وہ سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں کہ وہ پہلے سے بہتر ہے وغیرہ وغیرہ اور multiple affairs ہوتے ہیں سبحان اللہ it's not an innocent world out there it's a very dangerous world out there so we have to be very careful about that آپ کا اپنا ایمان یعنی you are taking so much risk کہ آپ literally پلیٹ میں رکھ رہے ہیں کہ میں اپنی آخرہ sacrifice کرنے کے لیے تیار ہوں سبحان اللہ اچھا one more thing ہمیں ایسے بھی messages آتے ہیں نکابی sisters ہیں influencers ہیں تو ان کے channels ہیں اپنے انسٹا پہ اور maybe they're promoting some hijab جلباب اور یا ویسے ہی اپنی life how it's to be how the life is in نکاب تاکہ لڑکیاں encourage ہوں تو دیکھیں I don't encourage this میں اگر میرا straight answer چاہیے تو نہیں میں نہیں I want advice do this because ہمیں لڑکے بتاتے ہیں کہ شاید ان کے لیے مطلب میں بہت open بات کرنے لگا ہوں یہ brothers ہمیں بتاتے ہیں کہ شاید بے پردہ خواتین سے زیادہ جو فتنہ ہے وہ نکابی invlencers کا ہے so don't become a source of for someone I know sisters mind let me explain کہ کئی چیزیں شریعت میں ہو سکتے allowed ہو permissible ہو لیکن permissible سے نیچے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ it is disliked it is discouraged and it should not be done کیونکہ اس کے effects غلط آ میں تو نہیں advice کر ہوں گا سلام ہم نے آرگومنٹس کو بھی دیکھیں ہم نے وہ argyments بھی دیکھیں کہ one argument could be it is just entertainment کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں ٹھیک ہے from a secular and capitalist point of view it could be an entertainment but we are talking from an islamic perspective تو it is not entertainment it is actually immoral to be honest it's haram many of the things are haram straight بات ہے کوئی diplomatic بات نہیں ہے اور گناہ جاریہ سب سے جو thought provoking بات میں influencers کو دینا ہے تو گناہ جاریہ کا point ہے it's huge it's huge میں imagine کرتا ہوں جن لوگوں نے کانٹنٹ چھوڑ دیا جا کے دنیا سے رخصت ہوگئے اللہ معاف کرے وہ ابھی تک اللہ معاف کرے اسی سزا بگت رہے ہوں دوسرا ایک argument ہم نے دیکھا کہ آپ نہ دیکھیں آپ آنکھیں بند کر لیں تو responsibility آپ پہ بھی آتی ہے صرف audience پہ تو responsibility نہیں آتی اسی طرح یہ ہے کہ نقصان کیا ہو رہا تو نقصانات پہ بات ہو پہ institute of marriage کیسے ہٹ ہو رہے ہمارے جینریشن کی سوچ کیا بن رہی ہے گھر گھر ٹوٹ رہے ہیں پیپل آر ڈس لائکنگ دیر وائی پیپل آر ڈیمان 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 کہ میرا فنکشن ایسا ہونا چاہیے مجھے وش کیون نہیں کیا گیا میرے لیے یہ ارنیجمنٹ کیون نہیں کروائے گی پیپل آر سفرنگ پیپل آر آر لون پیپل آر ٹیکن لون لٹری رائی اور پھر کونسیپٹ آف رسک کی دھجیاں ہمارے یوت کے مائن میں جیسے آپ نے کہا کہ they are simply taking risk as financial wealth اور باقی social wealth emotional wealth time wealth کی کوئی ان کے نزدیک جانا وہ قدر نہیں ہے and they are taking this huge risk huge risk کہ popularity is a virtue and popularity is a virtue کو سوچ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا دونیا وی طور پہ رائٹ تو یہ آج کلیرلی ان ون سینٹنس ایف آج شوڑ بی بائی بائی دی آدین بائی بائی کار سوچ کونٹنٹ کرییٹرز جو یہ چیزیں یہ والی چیزیں چیزیں بائی چیزیں اصل میں مسلاہ ہی ہے کہ ان بھائیوں کو نسیحت کریں گے تو جو جواب آئے گا جو سمجھیں گے کہ جیلیسی جیلیسی ہے جیلیسی جیلیسی پرسپشن آئی پرسپشن یہی لوگ جن لوگوں نے ان کو یہاں پر اٹھایا یہی لوگ ان کو نیچے لے آسکتے یہی لوگ ان کو ریگولیٹ کر سکتے یہی لوگ ان کو صحیح رستے کی طرف ایکچولی کر سکتے تو ایمیجن کریں کہ ایک بندہ جو ملیون آف یوز کو فالو کرتا لوگوں کی پسند نا پسند کا خیال لگتے ہو اور اسی کو تاکہ لوگوں کی پسند نا پسند کا خیال لگتے ایسا کونٹنٹ پروڈیوز جو لوگوں کو اچھا لگے یہی لوگ اس کی ویورشپ میں آئے گا ایک دم وہ کیا کریں گے وہ دیکھیں گے وہ کیا کریں گے اور وی سی دیس 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 دیکھیں یہاں پہ میں یہ سینٹنس کر دوں کہ می ڈیر بردر سن سیسٹر جو کونٹنٹ کرییٹرز ہیں وی وی نوٹ اگیس یور پرسنل سیلف یا ہم کو آپ کو یہاں پہ دیس نہیں کر رہے بیش نہیں کر رہے می اللہ سبحانہ و تعالی help you guys give you this mentality کہ ہم being an influencer اتنے اللہ نے followers دے دی ہیں کچھ بہت اچھا trend بھی تو خیر کا کام بھی تو کر سکتے سبحان اللہ کتنا آپ کی تو لوٹری لگ گئی دوسری والی لٹری بھی لگی اللہ معاف کر گناہ جاری آگی تو ہم یہ نہیں کہ آپ کو destroy کر رہے ہیں out of sincerity ہم یہ کہ آپ کا content نہیں چاہیے ہماری generation کو اور ہماری generation کی طرف سے بہت strict boycott آئے گا اور ہماری طرف سے بہت strict check بھی آئے گا اور people will speak people will have to speak اور at least اگر بہت سویر boycott نہیں تو میں آرڈینس سے ضرور کہ پوائنٹ آؤٹ these things کومنٹ سیکشن پہ جائیں بتائیں انکو یس بتائیں فیڈبیک دیں انہیں ایڈوکیٹ یور چیلرن کہ نہیں بیٹا یہ دنیا ہمیں نہیں ایسا ورل کریئیٹ کرنا ہے تو یہ کچھ اس میں میری طرف سے ایڈوائس می ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیں کچھ اچھا کام بھی کرنے کی سو جزا اللہ موسیقی